ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک گھنے جنگل میں ایک شیر رہتا تھا. شیر جنگل کا بادشاہ تھا اور سب جانور اس سے ڈرتے تھے. ایک دن شیر ایک درخت کے نیچے سو رہا تھا. اچانک ایک چھوٹا چوہا شیر کے پاس سے گزرتے ہوئے اس کے جسم پر چڑ گیا. شیر کو نیند سے جگہ کر چوہا بہت ڈر گیا اور بھاگنے کی کوشش کرنے لگا. مگر شیر نے اپنے تیز پنجے سے اسے پکڑ لیا اور غصے سے دھارتے ہوئے کہا تم نے میری نیند خراب کی، اب میں تم ہی کھا جاؤں گا. چوہا بہت خوفزدہ ہوا مگر اس نے حمد کر کے شیر سے کہا اے جنگل کے بادشاہ، مجھے چھوڑ دو. میں چھوٹا اور کمزور ہوں لیکن ہو سکتا ہے کہ کسی دن میں آپ کی مدد کر سکھو. شیر نے چوہے کی بات سن کر ہنس دیا اور کہا تم جیسے چھوٹے چوہے میری مدد کیا کرو گے. خیر جاؤ میں تمہیں چھوڑتا ہوں. اور شیر نے چوہے کو چھوڑ دیا. کچھ دن بعد شیر ایک جال میں پھنس گیا جو شکاریوں نے لگایا تھا. شیر نے بہت کوشش کی مگر وہ جال سے آزاد نہ ہو سکا. وہ زور زور سے دھارنے لگا. چوہے نے شیر کی آواز سنی اور فوراں وہاں پہنچا. چوہا شیر کو جال میں پھنسے دیکھ کر کہنے لگا آپ سکر نہ کریں. میں ابھی آپ کی مدد کرتا ہوں. چوہے نے اپنے تیز دانتوں سے جال کو کترنا شروع کیا اور جلد ہی شیر کو آزاد کر دیا. شیر نے چوہے کا شکریہ ادا کیا اور کہا یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمیں کسی کو بھی کمزور اے بیکار نہیں سمجھنا چاہیے. ہر کسی کی اپنی اہمیت ہوتی ہے اور ضرورت کے وقت کوئی بھی ہماری مدد کر سکتا ہے. ہر کسی کی اپنی اہمیت ہوتی ہے